اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید اگر آپ سے بسی ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیر آزر ہو چکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں یا کو وید کی خبروں سے ہمیشہ گلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے روسلے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور بتانے والا ہوں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو چلیئے بینہ دری کی آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے فلائٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کے کافی زیادہ کوشن آ رہے تھے جو کہ کووید میں رہتے ہیں اور اس سے ہی ریلیٹیڈ ہم پوری ویڈیو بنا لیوانے ہیں تو آپ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ جو ہے ایمپورٹنٹ نیوز ہوتی ہے وہ ہی میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں تو جو بلکل ریل نیوز ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہوں جو کہ آپ کافی زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیشہ تھوڑی لیٹ ضرور آتی ہے نیوز لیکن ایمپورٹنٹ آپ کے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو بینہ دری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پہ پہلی بارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو فری میں جو ہے سب سے پہلے اپ ڈیٹ ملتی رہے کوئید کے بارے میں اور آپ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کوئید نے بھی پوری طریقے سے انٹرنیشنل فلائٹ کو بند کر دیا گیا ہے جس میں کہ کچھ فلائٹ ہے جو ہے وہ چالو رہیں گے کون کون سے چالو رہیں گے کون کون سے دیس کے لیے چالو رہیں گے سبی کے بارے میں ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن جیسے ہی کوئید گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا تو کافی زیادہ جو ٹرافک تھا وہ چلنے لگا اور اس کے بعد میں روڑوں پر جام لگ گیا اور جو ائرپورٹ پہ لوگ تھے وہ کافی زیادہ بڑی ماترہ میں آگئے اور جو انجیزنسیوں کے پاس میں جو لوگ تھے جن کے ٹکٹ بک تھے وہ کافی زیادہ لوگ جو تھے پریشان ہو گئے اور ائرپورٹ بغیرہ پہ بھی آگیا یعنی کہ اپنا پیمنٹ جو ہے وہ واپس ریٹن لینے کے لیے آئے کافی سارے لوگوں نے ٹکٹ کینسل کر آیا ٹوٹل جو لوگوں نے ہے وہ پچیس ہزار لوگوں نے اپنا ٹکٹ کینسل کر آیا ہے کافی زیادہ جو لوگ ادھر سے ادھر ہوئے یعنی کہ بھوز ایک یہ مان کے جلیے بھوچال سا جو تھا وہ آ گیا تھا اور لوگ جو تھے ہڑ بڑا گئے تھے لیکن قویت گورنمنٹ نے جو تھی ایک ترنت میٹنگ امرجنسی میں میٹنگ رکھی ہو اور جو ساری چیز تھی وہ کنٹرول جو تھی وہ پانے کی کوشش کری ساری چیز کو بتایا اور لوگوں کو سمجھایا تو یہ بڑی اپریٹ تھی میں نے سچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اب اس میں کچھ ایمپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بھی سفر کرنے والے تھے قویت سے یا سفر کرنے والے تھے قویت کے اندر جانے والے تھے یا پھر دوئی میں آپ کسی بھی طریقے سے کورنٹین ہوئے تھے یا دوئی کے راستے آپ جانے والے تھے تو آپ کے لیے ایک اپڈیٹ ہے پوری ڈیٹیل سمجھان لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو فلائٹ ہے قویت کے اندر چالو رہیں گی وہ کونگونسی چالو رہیں گی تو سب سے پہلے جو کارگو کی فلائٹ ہے وہ چالو رہیں گی یعنی کہ قویت کے اندر جو بھی سمان لے جانے والی فلائٹ ہیں وہ ہمیشہ چالو رہیں گی کسی بھی طریقے سے ان کو بند نہیں کیا جائے گا اور جتنے بھی لوگ گیارہ دسمبر کے بعد میں قویت میں انٹری کرے ہیں یعنی کہ یورپ کنٹریوں سے انٹری کرے ہیں قویت کے اندر تو سبھی لوگوں کو اپنے آئی ڈی پروف لے کے جانے کے بعد میں اپنے ٹکٹ لے کے جانے کے بعد میں پاسپورٹ لے کے جانے کے بعد میں سبھی کو جو ہے چیک اپ کرانا ہوگا اور سبھی لوگوں کو اب کورنٹین بھی رہنا پڑ سکتا ہے لیکن ان کا پانس دن کے بعد میں جو ہے چیک اپ ہوگا پی سی آر ٹیشٹ ہوگا اور اگر نگیٹیو ریپورٹ آ دیے تو ان کو کورنٹین نہیں رہنا پڑے گا یہ ساری چیز اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے لیکن زیادہ جو ترماترہ میں جو لوگ آئے ہیں جتنے بھی اورپ کنٹیور سے جہاں پہ زیادہ کیسز آئے ہیں کرونا وائرس کے اور دوسرا جو بائرس فیلا ہے اس کے حوالے سے تو سبھی کو جو ابھی قوید نے یہ سارے جو لوگ رہتے ہیں قوید کے اندر چاہیں اجنبی ہوں قویدی ناغریک ہوں کوئی بھی بندہ ہو قوید کے اندر یہ سارے لوگوں کی سیفٹی کے لیے کیا جا رہا ہے تو فلائٹ پوری طریقے سے بند ہے اور یہ دسمبر کے مہینے میں پوری طریقے سے بند رہے گی اگلے مہینے میں قوید نے بولا ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے ادروائی جیسے ہی نورمل حالات ہوتے ہیں جس کنٹری کے تو اس کنٹری کی جو ہے فلائٹ وہ چالو کر دی جائے گے اب ڈومیشٹک ورکار اور جن لوگوں کے ٹکٹ بک کیے گئے تھے وہ کیا حال ہیں ان کا کیا کرنا پڑے گا تو کوئی سرکار میں 25 سال لوگوں نے ٹکٹ کینسل کر آئے کچھ لوگوں نے پیمنٹ واپس لیا کچھ لوگوں نے ریکویشٹ ڈالی یہ سارے کام ہوئے ہیں ادروائی آپ بھی جو ہے دوائی کے راستے جانا چاہتے تھے دوائی میں بھی کورنٹین ہو رکھے ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں آپ پریشان بلکل مت ہوئے کیونکہ دوائی کے اندر بھی کافی زیادہ کم کیسز آئے ہوئے ہیں اور دوائی میں جتنے بھی لوگ کورنٹین ہوئے ہیں اور جو لوگ پی سی آر ٹیسٹ لے کر جا رہے ہیں دوائی کے راستے جانا چاہتے ہیں وہ تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ ایک جنوری کے بعد میں جو ہے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ already وہ کورنٹین رہیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے ان کے لیے کچھ اسپیسل فلائٹ چلا دی جائے گی یہی امید کی جا سکتی ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے جو کورونا وارس کی مہماری ہے یہ دوائرہ سے جو ہے لوگوں پہ حاوی نہ ہو اور دوائرہ سے جو ہے لوگوں کو تنگ نہ کرے کیونکہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے مارچ کی مہینے سے یہ سارا کچھ ہوا تھا اور اس کو جو ہے ایک سال جو ہے ہونے والا ہے اور آئندہ دو تین مہینے کے بعد میں ایک سال بھی ہو جائے گا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کافی بڑے بڑے کاروار جو ہیں بلکل ٹھپ ہو چکے ہیں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کافی زیادہ لوگ کی موت ہوئی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ بھی دعا کیجئے انشاءاللہ اور جو بھی چیز چل رہی ہے وہ سارے چیز کنٹیونیو چلتی رہے گی تو زیادہ تر جو کوشش ہے وہ کوئید گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے جو ہمارے کنٹری کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو پریشانی نہیں آئے اور وہ اپنا کنٹیونیو کام کرتے ہیں حالانکہ کافی سارے لوگ بول رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے کہ کوئید کے اندر اس چیز کے بارے میں لیکن کوئید گورنمنٹ نے جو میٹنگ کی اس میں بتایا گیا اگر ایسے حالات آئیں گے تو لوگ ڈاؤن لگایا بھی جا سکتا ہے لیکن ابھی فیلحال میں کوئی بھی اس طریقے کا ارادہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا نہیں لیکن یہ چیز جو ہے پہلے کتم اٹھا لیا گیا تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئید کے اندر لوگ ڈاؤن نہیں لگے کیونکہ لوگ ڈاؤن لگیا تو کافی جو ہے لکسان ہو جائے گا اور کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کمپنیوں کے نیو بتا جائے گی بند ہونے گی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چارلیس ہزار جو لوگ ہیں ان کی نوکری جا چکی ہے جو ٹریول ایجنسی ہیں وہ بھی بند ہو چکی ہے چارلیس جو لوگوں کو ٹکٹ وغیرہ نکال کے دیتی تھی ان میں سے چارلیس سار لوگوں کی جو بے جا چکی ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگ کے تک شیئر کی جائے اب کافی سارے لوگ بولیں گے ہمارا جو ٹکٹ کا پیسہ ہے وہ کب تک ہمیں ریٹن ملے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے ہی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن یہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کا ٹکٹ تھا وہ آگے جو ہے بڑا دیا جا سکتا ہے اور اسی ریٹ میں جو ہے آپ کو مل جائے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں کو تک شیئر کی جائے لیکن اس کے پرائز جو ہیں آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائیں چار سو کے ڈی پانسو کے ڈی چھ سو کے ڈی اس کے حساب سے وہ جو ہے وہ بن جائیں لیکن آنے والے وقت میں جیسے ہی ہوگا ہم آپ تک ضرور اپ ڈیٹ کریں گے لیکن کافی سارے لوگ بول رہے تھے جو بندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹیں چل رہی تھیں انڈیا کے اندر آ رہی تھی اور جو ایر بابل ایگریمنٹ کے تحت ادھر دیسوں میں جو فلائٹیں جا رہی تھی کیا وہ بھی بند کر دی گئی ہے یا نہیں کر دی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی بھی طریقے سے فلائٹ جو ہے نہ ہی قوید میں جا سکتی ہے نہ ہی آ سکتی ہے چاہے وہ بندے بھارت مشن کے تحت ہو یا کسی دوسری کنٹری میں کوئیت سے فلائٹ جا رہی ہو تو کسی بھی طریقے سے ابھی پوری طریقے سے جو ہے بورٹر کو سیل کر دیا گیا ہے اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی بندے کو کوئیت کے اندر انٹری نہیں ملے گی یہی سعودی عرب نے کیا ہے یہی اومان نے کیا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دیس اب یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کر دیں گے اور یہی چیز انڈیا نے انڈیا کر چکا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے آویار ہو سکے ہیں اور یہ نولیج آپ کے پاس میں ہو جائے تو آپ کو کسی بھی طریقے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیز جو ہے ابھی چالو ہوئی ہیں انشاءاللہ اور آنے والے وقت میں جیسے ساری چیز سانت ہو جائے گی تو دوبارہ سے کنٹینیو فلائٹر ہو جائیں گی جو لوگ جہاں پر ہیں اپنا کام پہ دھیان دیجئے اپنا کام کنٹینیو کرتے رہیے تو امید کرتا ہوں جو بھی انفرمیشن میں آپ کو دی ہے وہ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی آ رہا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اب بات کر لیتے ہیں ویزا کے حوالے سے جن لوگوں کے ویزا نکل چکے تھے چاہے وہ کوئی سی بھی کنٹی کو ہوں تو اگر ان کے ویزا ایکسپائر ہونے والے ہیں یا وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے اگر ان کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا تو ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سوچے گی ضرور لیکن ابھی جو اپ ڈیٹ آئے گی نکل کے وہ ساری اپ ڈیٹ جو ہے نورمل فلائٹ ہونے کے بعد ہی آئے گی جیسا فلائٹ شروع ہوئے گی ترنت اپ ڈیٹ آئے جائے گی تو ترنت ہم آپ کے پاس میں جو ہے ویڈیو لے کر آ جائیں گے اور پوری اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں چاہے وہ سبود یا رب ہو یا قوید ہو ملیں گے کسی نائی شوڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی والو خیل لکھیں ٹیک کیر بائی بائی